اسلام علیکم پبلکی حال چلو امیدہ کہ آپ سب غیریاں سے ہوں گے اللہ باقا آپ کو میشہ خوش رکھے تو جیسا کہ آپ نے ٹورنمنٹ جوائن کیا ہوگا پچھلا جو ہوا ہے ابھی اس کے بعد یہ میری فسٹ ویڈیو جو میں اپلیٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہے تو میں کوشش کرتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ویڈیو اپلیٹ کرتا رہوں ایف ایکس کلین والوں نے ٹورنمنٹ وین کیا ہے ان کو پرائز مل چکا ہے کر رات میں نے ان کو ففٹین ہنڈڈ سینڈ کر دیا جو بات ہوئی تھی میں نے کمیونٹی پوسٹ بھی کر دیا جس نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتا ہے تو کمگوریچولیشن ایف ایکس کلین اینڈ ٹورنمنٹ جو ہمارے مائکی بھائی تھے وہ رنر اپ تھے انہوں نے بھی بہت اعلی قسم کا ٹورنمنٹ کھیلا ہے اوورال باقی ٹیمز کی بات کیجئے تو ایف سی کلین اینڈ ویڈی کلین وہ بھی ٹیمز بہت اچھا کھیلی ہیں لیکن سمی فائنل میں وہ آؤٹ ہو گئی ہیں نیکس ٹورنمنٹ ہوگا دوو کا اڈوانس بتا رہا ہوں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹیم کی بات کیجئے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلد پتہ چل جائے گی کمیونٹی پوسٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی ویک میں تین ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یا چار سے پانچ ہوتی ہیں لونگ ویڈیو کی بات کر رہا ہوں اس کے نیچے آپ نے ویڈیو میں کمیونٹ کرنا ہے اس چار پانچ ویڈیو میں سے کسی ایک ویڈیو کو میں اٹھاؤں گا اور جتنے بھی کمیونٹ کیے ہوں گے ان میں سے ایک وینر سیلیکٹ ہوگا جس کو تھرڈی یو سی دیے جائیں گے ہر ویک کی بات ہو رہی ہے ویک میں چار ہوتی ہیں اپلوڈ یا پانچ ان ساری ویڈیو میں سے کسی ایک ہائیسٹ ویوز والی ویڈیو کو میں اٹھاؤں گا اور اس میں سے کسی ایک وینر قرار دیا جائے گا حضور کمیونٹ کوئی بھی نہ کریں حضور کمیونٹ کرنے والوں کو کوئی یو سی نہیں ملیں گے ویڈیو کی بات کیجئے تو یہاں دو بندے ہوتے ہیں ان کو فنش کر کے لوٹ کرتا ہوں لوٹ کرنے کے بعد ایدھر سائیڈ پر آ جاتا ہوں یہاں ایک کیمپر ہوتا ہے کیمپر اسے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ یا نیٹ کرنے یا مولی کرتے ہیں یہ بھی اس توریل میں ٹریک کام آ سکتی ہے جب آپ کو کیمپر کی لوکیشن معلوم ہو یا میں کیمپر پر مولی کرتا ہوں مولی کرتا ہوں تو اس کو مولی لگ جاتی ہے پھر میں اس پر رش کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں رش کرتا ہوں وہ ڈبے کے بیچے چل جاتا ہے اس کو میں مارتا ہوں اور اس کو ایک دو گولی لگتے ہیں نوک ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس کو مولی لگی ہوگی اب اس کو فنش جیسے ہی میں کرتا ہوں کہ میرا ٹیم میں نوک ہو جاتے ہیں وہاں سے ایک اور کیمپر لگ لاتا ہے جو لاسٹ بندہ ہوتا ہے اس ایونٹ کا کیمپروں سے ڈیل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ خود بھی کیمپی کرنے لگ جو یا اس کو میری لوکیشن نہیں پتا تھا وہ ایک نوک کر کے رش کرنے لگا تھا لیکن وہ چھلانگ مارتا ہے میں اس کو نوک کرتا ہوں اور فینش کر دیتا ہوں پھر ایونٹ خالی ہو جاتا ہے میری یہاں پانچ کھل ہو جاتے ہیں اور میں جینی کو بلاتا ہوں ایکٹیو کرتا ہوں یہاں سے ریکال پکڑتے ہیں ہم سارے اور نیچے کی طرف کود جاتے ہیں نیچے آنے کے بعد میں کرایپ گرس کی پہاری پر لینڈ کرتا ہوں کہ مجھے گاری کا ساؤنڈ آتا ہے تو میں اس پر فائٹ کرتا ہوں یہ ٹوٹل تین بندے ہوتے ہیں ایک اتر جاتا ہے دو باغ جاتے ہیں اب ایک سے میں فائل لیتا ہوں سکس ایکس لگا ہوتا ہے ہے ہم سے موalsa کرتا ہوں بہت مشکل سے خورتڑا ہوتا ہوں ان کے ایک ٹیمیٹ کو تو میں فنش کر دیتا ہوں اس کے بعد گلی سوٹ والی سائٹ پہ جاتا ہوں جہاں میں نے نوک کیا تھا دوسرا بندہ اس کو بھی دیکھتا ہوں پھر تیسرا بندہ ایک ہوتا ہے وہ کیمپر ہوتا ہے وہ پتھر کے پیچھے ہوتا ہے پھر اس کو بھی مار کے 1 و 3 جیسی کمپلیٹ ہوتا ہے تو تھرڈ پرٹی میرے پیر ہو جاتی ہے اور میں یہاں نوک ہو جاتا ہوں نوک ان فنش کر دیتا ہے پھر اسی جگہ پر میں لینڈ کرتا ہوں لینڈ کرنے کے بعد وہاں ایک بوٹ ہوتا ہے بوٹ کو مارنے کے بعد میرے سارے ٹیمیٹ نوک فنش ہو جاتے ہیں اب ان کو ریکال کرنا ہوتا ہے ریکال کرنے کے لئے میں پورٹل کا یوز کرتا ہوں پورٹل یوز کرنے کے بعد میں ایزلی اپنے ٹیمیٹ کو ریکال کرتا ہی ہوں کہ آگے بندوں کا فائٹ کا ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے پھر میں ان پر رش کرتا ہوں ایزلی اور ان کے کل 1 و 3 آپ چک کریں کیسے کرتا ہوں میں ان پر 1 و 3 ہونے لگا آپ چک کریں یہ ایک بندہ گیا اب دوسرا بندہ رش کرتا میرے پر میں پتھر کے کور میں ہوتا ہوں اور ایزلی اس کو بھی ڈاؤن کر دیتا ہوں اب تیسرا بندہ وہ ہٹ کی چھت پر چرا ہوتا ہے تو گلی سوٹ پہنا ہوتا ہے اس کو بھی نو کرنے کے بعد یہاں میرا 1 و 3 ہو جاتا ہے کمپلیٹ اگر یہ پسند آیا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو جو نیو ہیں شیئر کر دیں اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اس ایریا کو کلیر کرنے کے بعد ہم کریپ گرس وری سیٹ پر جاتا ہے یہاں پہلے ہی کیمپنگ ہو رہی ہوتی ہے ون ایچ پی ووگ مجھے کرتا ہے میں کٹ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں نمبر 3 مجھے بہت اچھا کور دیتا ہے کے ساتھ ہی نمبر 3 بھی نوک ہو جاتا ہے گھر میں ایک اور کیمپر ہوتا ہے اب میں کٹ لگا رہا ہوتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی نیٹ میں کرواتا ہوں لیکن نیٹ اس کو لگتا نہیں ہے اب پھر میں اس پر رش کرنے کا سوچتا ہوں کہ ایک بندہ اوپن میں خود ہی آ جاتا ہے میں اس کو نوک کرتا ہوں اور نوک کرنے کے بعد میں ان پر رش کر دیتا ہوں اب ایک کو فنش کرتا ہوں ایک پتھر کے پیچھے چلا جاتا ہے اب اس پر بھی نیٹ کرتا ہوں لیکن نیٹ اس کو صحیح لگتا نہیں ہے پھر میں سوچتا ہوں اس کیمپر نے تو باہرانہ نہیں میں خود ہی رش کرتا ہوں خود ہی رش کر کے یہاں میں اس کو اس لیے مار دیتا ہوں اور میرے پندرہ کل ہو جاتے ہیں اب بچتا ایک ہی بندہ وہ ہوتا ہے بوٹ وہ میرے ٹیم ایڈ مار دیتے ہیں اور یہاں ہمارا چکن ڈینر ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی تو نیکس ٹورنمنٹ جو ہے وہ ڈوو کا ڈیٹ این ٹائم آپ کو بتا دی جائے گی اور ایک ایکس کلین والوں کو پریویس پرائز بھی مل گیا ہے اگلی بات یہ ہے کہ آپ سے جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی ویک میں تین ویڈیو ہوتی ہے یا چار ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے لونگ ویڈیو کی بات کر رہا ہوں اس کے نیچے کمنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے جس کے کمنٹوں ہوں گے اچھے اچھے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا ویک میں جس چار ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہو ان چار میں سے کسی ہائیس ویڈیوز والے ویڈیو کو پکرا جائے گا اور ان میں سے کسی وینٹ کو سلیکٹ کیا جائے گا اور ان کو 30 او سی ملیں گے ہر ویک کی بات ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ